مولا یا صلی وسلم دائی من نابادا على حبیبی کا خیری خلقی کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الجابر چینل پر ہم آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایسی تلاوت اور پھر اس تلاوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مو سے آنے والی مشک کے خوشبو کے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے تو خاص کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ دوستو آپ نے ایک حدیث تو ضروری سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا تم میں سے وہ بہترین شخص ہیں امام آسم رحمت اللہ علیہ مسجد نبی میں قرآن پڑھاتے تھے اور ان کے مو سے خوشبو آتی تھی ایک شاگر پیچھے پڑ گیا حضرت کیا آپ علاجی مو میں رکھتے ہیں فرمایا نہیں شاگر نے کہا حضرت خوشبو آتی ہے فرمایا میں تو کچھ نہیں رکھتا اس نے کہا حضرت خوشبو آتی ہے جب بہت پیچھے پڑھا تو انہیں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آسم تم میری مسجد میں پورے دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو لاؤ میں تمہارے لب کو بوسا دوں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لب کو بوسا دیا اس وقت سے میرے موں سے خوشبو آنے لگی سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے آمین سم آمین شکریہ شکریہ